عبداللہ ابن عمر ابن العاش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٍ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ کہ جو بھی آپ نام لو جو بھی آپ ذمہ داری لو اس میں ایک چستی ہوتی ہے چالاکی ہوتی ہے تیزی ہوتی ہے طاقت کا اظہار ہوتا ہے اور پھر ہر چستی اور چالاکی کے بعد تھوڑا سا ایک ایسا فترہ ضرور آتا ہے ایک ایسا وقفہ ضرور آتا ہے جس میں انسان سست آتا ہے تھک جاتا ہے رک جاتا ہے پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَةُهُ إِلَىٰ سُنَّتِ فَقَدْ اَفْلَحَ اب ایسے سستی کے اوقات میں تھکے ہوئے دنوں کے تھکے ہوئے بھڑیوں کے اوقات میں جو بندہ میری سنت سے پناہ لے میری سنت کی پابندی ہی میں رہے شریعت کے دائرے سے نہ نکلے فَقَدْ اَفْلَحُ وَقَامِعَابَ ہے وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَةُ إِلَىٰ غِرِ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَكَ اب بندہ نیکیوں کے خوب کام کر لے بھلائیوں کے خوب کام کر لے جیسے بھلائیوں سے سستانی کے لئے آئے تو بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھے شریعت سے تھوڑا سا آزاد ہو جائے شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائے فَقَدْ حَلَكَ نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسے آدمی حلاق و برباد ہو جاتے ہیں تو یہ حدیث میں یہ بتاتی ہے یہ حدیث میں بتاتی ہے کہ جس کو علامہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اِنَّ لِلْخُلُوبِ اِقْبَالًا وَإِذْبَالًا ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دیکھو دل کچھ ایسے ہیں کہ دل میں بعض وقت شوق خوب پہلا ہو جاتا ہے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے ایمان آگے کی طرف دھگیلتا ہے اور بعض وقت دلوں میں سستی پیدا ہو جاتی ہے پیچھے کی طرف ہٹنے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب دل میں ایمان مضبوط ہو یقین اپنے کمال کو پہنچا ہو نیکیوں کا جذبہ اپنی جوانی پر ہو تو کہتے ہیں کہ فَلْزَمُوحَ بِنْنَوَافِلْ ایسے حالات میں تم نوافل کے ذریعے نیکیوں کے ذریعے جو فرض کے علاوہ ہوتی ہے فرض کے عطا کر دینے کے بعد نہ فلکاموں کے ذریعے اپنے نفس کے اس شوق کو اس جذبے کو پورا کرو اور جب دل میں وہی تھکان ہو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہے تو فرائض کی حد تک کم اس کم پابندی ضرور کرو فرائض نہ چھوٹنے پائیں تم سے فرائض نہ چھوٹنے پائیں تم سے تو یہ حدیث میں بتاتی ہے ابن اتیمیہ رحمانہ کا ایک قول ہمیں سکھاتا ہے کہ دیکھو انسان کی زندگی میں اونچنیت ضرور ہے ایمان کو بھی بڑھتا ہے جب بھی بھڑتا ہے یقین کبھی اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو یقین کبھی نیچے اترتا ہے اور انسان کے در نیکی کے جذبہ کبھی مضبوط ہوتا ہے تو کبھی کبزور پڑتا ہے جذبے کے کبزور پڑھ لے پر انسان نیکیوں کے کرلے کے بعد گناہوں کی طرف نہ بڑھے نافرمانیوں کی طرف نہ بڑھے بلکہ اپنے آپ کو فرائض کے حدود میں صحیح رکھ لے نوافر نہ کرے نہ کرے سنتوں کو نہ کرے نہ کرے لیکن فرض کو کبھی چھوڑنے نہ پائے کبھی غیر شریع چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف نہ کرے اس کی خاص اسے قصص کرنی چاہیے تمہیں صادرین القسل کہتے ہیں کہ بندہ اپنے جو اس پر واجبات ہوتے ہیں واجبات کی ادائیگی میں واجبات کی ادائیگی میں اگر کمی کرنے لگے تو یہ عالمی زبان میں قسل کہلاتا ہے سستی اور قاہلی کہلاتی ہے اس سے بندے کو پرحیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور مصروف صادرین ایک مسلمان کی زندگی میں ان لمحوں کا آنا ایک لازمی چیز ہے لازمی بات ہے کہ ایسے لمحے کہ جس میں ہمارا ایمان اپنے اس برندے کو نہ پہنچا ہو یہ خیلی طور پر آتا ہے کسی کی زندگی میں بہت زیادہ تو کسی کی زندگی میں تھوڑا سا سہی لیکن یہ انسان کی زندگی سے ایک لگا ہوا عمل ہے کسی اسے کوئی چھٹ کارا نہیں ہے